آج ہم بات کریں کہ کیا ڈائپٹیز والے جو ایگ یوک ہے وہ کھا سکتے ہیں ان کے لیے کیا سیف ہے تو سب سے پہلے آپ انڈے کے بارے میں جان لیں کیونکہ انڈے کے اندر کولیسٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کو ڈائپٹیز ہے کولیسٹر آپ کا پہلے سے بڑا ہوا ہے تو آپ انڈے سے آپ دور ہی رہیں کیونکہ ایک انڈے کے اندر لگ بگ دو سو میلی گرام کے قریب ہے وہ جو کولیسٹر ہوتا ہے تو اگر آپ ڈیلی ڈائٹ میں انڈا ہی انڈا لیتے جا رہے ہیں تو آپ کی سیف کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ڈائپٹیز والوں کا کولیسٹر بہت زیادہ بڑھتا ہے کولیسٹر لون کا زیادہ بڑھے گا تو ان کو جو ہرٹ کی سمجھے ہیں یہ زیادہ آئیں گی اور ان کی ہرٹ بلاک بھی ہو سکتا ہے نص بند بھی ہو سکتی ہے تو ایگ کے اندر آپ بہت ہی دھیان سے آپ نے چلنا ہے اس کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں اگ کے اندر ایک ایگ وائٹ ہے ایک ایگ جیلو پارٹ ہے جس کو ہم ایگ یوک بول دیتے ہیں ایگ یوک کے اندر یہ دو سو میلی گرام کے قریب لگ بک کولیسٹر ہوتا ہے تو ایگ یوک ہے بہت زیادہ آپ کے لیے خط نہ ہو سکتا ہے اس لیے ایگ وائٹ کھائیں آپ تو سب سے بڑی ہے ایگ کے اندر اگر آپ پورا کھاتے ہیں تو آپ کو بائیوٹین ملتا ہے کولین ملتا ہے پٹاشین ملتا ہے بٹامن اے ملتا ہے تو یہ سارے تطو ہیں آپ کے اندر یہ تو کھون کی کمی نہیں ہونے دیتے تو یہ انڈا کھانے کے فائدے بھی ہیں اگر آپ کا کولیسٹر لیول نورمل ہے تو آپ سارا انڈا کھا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں کولیسٹر لیول نورمل ہے تو آپ کھا سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ سارے تطو ہیں آپ کی ہڈیوں کو اچھا رکھیں گے ڈائیپٹیز کے سائیڈ افیکٹ وہ آپ کے دماغ کے اوپر نہیں آنے دیں گے آپ کی فیزیکل فٹنس کو بنائے رکھیں گا اور ایک بہت بڑیہ نیوٹریشن ہے تو آپ ایک یوک اور ایک وائٹ دونوں کھا سکتے ہیں پیلا پدارت بھی اور جو وائٹ والا حصہ سفید ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں انڈے کو عبال کر کھائیں تو سب سے زیادہ بڑیہ رہے گا آپ کے لیے اب بات کرتے ہیں کہ ڈائیپٹیز بالوں کو جن کو کولیسٹرول بڑا ہوا ہے وہ کون سا پارٹ کھائیں وہ ایک کا وائٹ پارٹ کھائیں تو اس سے ان کو نیوٹریشن بھی مل جائے گا اور ان کا کولیسٹرول جب بڑا ہوا ہے اور بھی زیادہ نہیں بڑے گا تو ان کے کولیسٹرول کے اوپر اور صحت کے اوپر زیادہ پرباق نہیں پڑے گا ہفتے میں آپ جو سچ ہوئے ہیں اس کے اندر پائے گا ہے کہ آپ سات سے بارہ انڈے تک ہفتے میں ابلے ہوئے جو آپ کو جروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو انڈا کھانا ہی کھانا ہے تو یہ ان کے لیے ہے کہ جو نون ویجیٹیرین ہیں انڈا کھا رہے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈے کا کون سا حصہ کھانا چاہیے کتنا انڈا ہفتے کے اندر کھانا چاہیے تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہیں جو ویجیٹیرین ہیں ان کے لیے انڈا کھانا کوئی کمبرسل نہیں ہے کہ انڈا کھائیں گے تب ہی آپ کی جان بچیں گی تو جو نون ویجیٹیرین ہیں انڈا کھانا چاہتے ہیں اور جو اپنی سید کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ انڈا کھالیں کوئی بات نہیں ہے اگر کولیسٹور ان کا بڑا ہوا ہے تو انڈے کا وائٹ پارٹ کھالیں اور سا سے بارہ انڈے ایک ہفتے میں آپ کھا سکتے ہیں خوب ہے آپ کی سوالوں کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا اس کے بینائی میرے چند پر بہت ساری ویڈیوز ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں کالفرنی ویڈیو کے ساتھ